جیسی رہا دے کرنا دوستوں میں آپ کا دوست پروین کمار ایک وفر سے عوصدی پودوں کے پہچان کے کرم کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بہت ہی جس کا نام ہے بلا کے پودے جس کو کھرینٹی بریار انہیں ناموں سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اپنے ہاں الگ الگ باساؤں میں الگ الگ نام ہوتے ہیں اپنے ہاں باساؤں ہی بہت ہیں اپنے ہاں کے لئے کہا جاتا ہے کوس کوس پر پانی بلے چار کوس پر بانی تو اس کو بریار کھرینٹی بلا یہ تین چار پرکار کی ہوتی ہے مکہتا تو جس میں دو جو چھوٹی پریجاتیاں ہوتی ہیں ان میں انتر بھی ہوتا ہے ان کا پرچے کراؤں گا انتر بھی بتاؤں گا اور یہاں سریر کے لئے بہت ہی بل کو پردان کرنے والی ہوتی ہے اس کا پوجہ پاٹ کے کارجروں میں بھی یوں جو ہوتا کیونکہ اس کی جو ہے گاؤں میں پہلے بڑھنی یا جس کو جھاڑو بولتے ہیں وہ بھی اس کا اپنے کچھے گھروں میں جو ہے اس کو کیا جاتا تھا تو آئیے دوستوں اس کی پہچان کرتے ہیں تو یہ ہیں دوستوں بلا کی پریجاتی بریاری یا کھرائٹی کے پودے ہیں یہ دیکھئے اس کی پتیاں بریار کی سائٹ سے کنگورے دار ہوتی ہیں اور زیادہ بڑا پودا نہیں ہوتا ہے برتہ کار بھی ہو جاتی ہیں گولہ کار میں دیکھئے ہونے لگتی ہیں یہ پرانی پتیاں ہو جاتی ہیں اور یہ ایک ہرائٹی ہے یہ بھی بولتے ہیں اس کو اس کی پتیاں لمبی لمبی ہوتی ہیں اور اس کی انڈا کار ہوتی ہیں یہ دیکھئے کلی آئی ہوئی ہے پیڈے کلر کی پسپ ہوتا ہے جہاں پتہ نکلتا ہے وہاں سے اس کی پسپ بھی نکلتے ہیں ہر ایک پتہ سے پسپ نکلتے ہیں یہاں پہ فل آتے ہیں اور یہ ایک کھرائٹی ہے بریار جو دیکھے سیم پودا ہوتا ہے پتیاں تھوڑا انتر ہوتا ہے پسپ سیم ہوتے ہیں اس کی پتیاں کنگورے دار ہوتی ہیں اور جب پرانی ہوتی جاتی ہیں تو وہ تب بھی لمبی رہتی ہیں اور اس کا ایک پسپ دیکھئے یہ جہاں پتہ نکلا وہاں سے اس کا ایک پسپ نکلا ہے اور پیڈے کلر گائی ہے سیم ہے اور ایک جیسا کھلتا ہے تب بھی ایک جیسا ہی پسپ رہتا ہے اس میں دونوں الگ لگ پودے ہیں پریاتیاں بھی لگیں لیکن جو ہے پتوں میں تھوڑا انتر ہے پتے نہ ہو تو کوئی پہچان ہی نہیں ہے پھول لگے ہو پودا ہو تو نہیں پہچان پتوں میں بھی نہیں پہچان سکتے ہیں جب نیا پودا ہوتا ہے یہ دیکھئے بہت ملتا جلتا پودا ہوتا ہے دونوں ہی بلا کی پریاتی ہیں دوستوں اس میں بہت سندر پیارے پسپ لگتے ہیں دیکھنے میں بہت آکرسک لگتے ہیں جب کھلتے ہیں ہر ایک پتے پاس ایک پسپ نکلتا پیارا سا تو دوستوں اس کی پتی کو دیکھئے جب مسلتے ہیں بریار کی مسلنے کے بعد اس میں بہت چپ چپا چپ چپا ہو جاتا ہے تھوڑا مسلنے میں لگ رہا یہ چپ چپا چپ چپا سا یہ دیکھئے بلکل چپ چپ چپا ہو گیا اور جب اس کی پتی کو مسلیں یہ کھریٹی کی تب بھی جو ہے یا چپ چپا چپ چپا یہ بھی ہو جاتا ہے تو دوستوں اگر اس کو چڑنی کی بات پیس لیا جائے تو یا چپ چپا چپ چپا سا ہو جاتا ہے جس پکار انسان کا ویر ہوتا ہے تو دوستوں اگر اس کا ہم سیون کرتے ہیں چڑنی کے روب میں تھوڑا اس میں پانی ملا لیں اور اس میں تھوڑی مسلی ملا لیں تو یا ویر کو گاڑا کرنے والی اور سریر کو بل پردان کرنے والی بھوٹی ہے اس کو ہم زیادہ بڑا پودا نہیں ہوتا تو اس کو گملے بھی بھی لگا سکتے ہیں دو چار پودے گملے بھی لگ جائیں گے تو اس کی آٹھ دس پتیاں کام آ سکتے ہیں کیونکہ تاجہ سیون کرنا ایک بہت ہی آتی اتطم ہوتا ہے کیونکہ سوکھا ہوا کپ کا آئے کتے دن کا آئے تو اس میں اتطلاب نہیں ہوتا لیکن تاجی ہوتی ہے کیونکہ پودوں میں بھی جیویت کوسکائیں ہوتی ہیں اور جو ہمارے سریر میں جاتی ہیں تو ہمارا سریر میں جیویت ہوتا تو زیادہ فائدہور ہوتا ہے اس کے بیجوں کو بیج بند کرتے ہیں جو کی ہماری مارکٹ میں پنساری کے ہاں بیج بند کے نام سے مل جاتے ہیں ان کا ہی پریوگ جو ہے سریر کو بلوان بنانے میں کیا جاتا ہے سریر کو پشتہ پردان کرتا ہے اس کا اگر سوکھا پریوگ کرنا تو اس کو پورا پنچانگ کو سکھا کر اس کا چونڈ بنا کر لگ لیں اور جو ہے ایک دو چمچ کی ماترہ میں دودھ کے ساتھ لینے سے وہ ابھی لاپ کرے گا اس پودے کا پریوگ ہمارے سریر میں جو وات پتھ کے تین چیزیں ہوتی ہیں ان میں وات پتھ کے کارن جو روگ اتپن ہو جاتے ہیں ان کو یا نشٹ کرے گا اور کف کا سودن کرے گا تو دوستوں اس پرکار یہ پودا ہمارے لئے بہت ہی عدکاری ہے اس سمیں برسات کا موسم چل رہا ہے اور سبھی منصفتیاں اپنے چرم پر ہیں یعنی پسپی دوستہ میں اور فلی دوستہ میں تو اس سمیں ان کو پہچاننے کا اور ان کی جانکاری جھٹانے کا اچھتہ موسر ہے اس کے بعد ان میں نپسپ کچھ دن بعد پسپ افل آ جائیں پتھیاں دکھنے کم ہو جائیں گی یا اچھی عوستہ میں نہیں رہیں گی دیکھئے یہاں پر یہ پودا کھڑا ہوا بھوئی آولا جو کی لیور کلنی بہت ہی لوگ اس کو جانتے ہیں بھوئی آولا لیور کے لوگوں میں بہت ہی اچھا کاری کرتا ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر کھڑا ہوا چکر مرد یا پوان جس کو بولتے ہیں اس کی کہیں کہیں ساکھ یا باجی بنا کر بھی کھائی آتی ہے یا چرم لوگوں میں بہت اچھا کاری کرتا ہے دن میں اس کی پتیاں اس طریقے سے ہوتی ہیں اور سورج است ہوتی ہے یہ پتیاں آپس میں مل جاتی ہیں آگے آنے والے سمجھ میں میں اس کی بھی ویڈیو بناوں گا اور اس کے فائدے کے بارے میں بتاؤں گا اس کے پاس میں ہی یہ کھڑا ہوا دیکھئے بھڑی مکوج اس کو کہتے ہیں اس بھڑی کہتے ہیں بہت سارے نام ہوتے ہیں اس کے چنے پڑپر بولتے ہیں ہمارے ہاں اس کے یہ دیکھئے فل ہوتے ہیں اور پسپ پیلے کلر کے ہوتے ہیں تو سب اس سمیں سب پودوں کو پہچاننے کا بہت ہی اچھا ہوسر ہے تو دوستوں اس ایک ساتھ میں اپنی والی قرآن دیتا ہوں دھنیواز جائن جائے بھارت جائے ایرویت